برج حامل یہ مضبوط قوت ارادی کے مالی جو رسے لبریس اور پہل کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں یہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس کے ہر پہلو کا بہو بھی جائزہ لیتے ہیں اور پھر بلا خوف و قدر اس کام میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں اگر جب بعض اوقات ان میں جلد بازی تو آ جاتی ہے مگر یہ کسی ہماکت کے مرتقب نہیں ہوتے حمل مرد یا عورت اپنی آپ کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنا پسند کرتے ہیں بے مقصد کاموں میں اُلجینے کی بجائے یہ لوگ وقت اور طوانائی ایسے کاموں میں صرف کرتے ہیں جس سے کچھ نہ کچھ حاصل ہونے کی توقع ہو خود اعتمادی سے بھرپور ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے مقصد حیات کا تعین کر کے اس کے حصول کے لیے سردھڑ کی باطی لگا دیتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کی لگن موجود رہتی ہے اور یہ لوگ موقع سے فائدہ اٹھانے کی ماہر ہوتے ہیں برج حمل کے زیرے اثر لوگ عام طور پر اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں دوانہ اور مصبت اثر رکھنے والے حمل افراد خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنی دمانائی کس طرح استعمال کرنی چاہیے اس طرح وہ زندگی سے اپنا حصہ وصور کرنے میں کامیاب رہتے ہیں یہ لوگ خوابوں کی دنیا میں بسنے کی بجائے حمل اور حرکت پر یقین رکھتے ہیں اور اپنے مفاد کو پیش نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں جو ان سے قدر کام حصیت کے مالک ہوں اگر ان کا کوئی منصوبہ نکامی کی طرف جا رہا ہو تو یہ لوگ فوراں ہی اس کا متبادل حل تلاش کر لیتے ہیں حمل افراد حرکت میں برکت کے قائد ہوتے ہیں وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر قسمت کے مہربان ہونے کا انتظار نہیں کرتے بلکہ جہت مسلسل سے اپنی قسمت خود بناتے ہیں ان کی طلب و جستجوب اس وقت تک چاری رہتی ہے جب تک وہ اپنے مقصد کو پا نہیں دیتے جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو کوئی بڑی سے بیڑی رکاوٹ بھی ان کا راستہ نہیں روک سکتی یہ لوگ منفی قدروں کو مصبت قدروں میں ڈال دے پر قادر ہوتے ہیں نکامی کا لفظ ان کی لوگت میں نہیں ہوتا اور انہیں مایوس کرنا بھی آسان نہیں ہوتا وہ اپنے کسی مقصد پر اس وقت تک کام کرتے رہتے ہیں جب تک وہ منصوبہ ان کے حضب منشاہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا حمل کے زیر اثر افراد حضب ضرورت اپنے آپ میں تبدیلیاں پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اس کے لیے وہ کسی کے مشرع یا مدد کا انتظار نہیں کرتے یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کسی کی مدد کے بغیر ہی کر لیتے ہیں بعض عمل افراد حصول مقصد کے دلسلے میں بے رہمی اور سنگ دلی کا اظہار بھی کرتے ہیں لیکن یہ لوگ کسی کے لیے خاطر ناق ثابت نہیں ہوتے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی محنت کا پھل جل سے جل حاصل کر لینا چاہتے ہیں ایک متوس عمل فرد جس کے ذہن میں بے شمار منصوبے گلبلہ رہے ہوں وہ کسی نئی صورتحال کو بنانے میں کبھی نکام نہیں رہتا وہ نقصان کی صورت میں منافع کا کوئی نہ کوئی پہلو نکال لیتا ہے ہنگامی صورتحال میں بھی عمل کے زیرے اثر پیدا ہونے والے افراد بڑے چلاک اور پرتیلے ثابت ہوتے ہیں ایسا فرد کسی حاصل کی صورت میں مشکلات سے نپٹنا جانتا ہے وہ فیصلہ کرنے میں ذرا نہیں ہج کچھاتا اور عام طور پر اس کا فیصلہ درست ثابت ہوتا ہے کوئی بھی نئی چیز عمل افراد کی توجہ اپنی طرف ممصول کر لیتی ہے اور وہ فوراں ہی اس میں دلچسپی دینے لگتے ہیں چیزوں کے بارے میں تجسس ان کی اضافی صفت ہے عمل افراد اگرچہ بڑے محتاط اور مستعد ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھار کوئی زمینی چیت ان کے ذہن کو منتشر کر دیتی ہے اور ایسے موقعوں پر وہ اس کام پر بھرپور توجہ نہیں دے پاتے جو انہوں نے پہلے سے شروع کر رکھا ہوتا ہے اس طرح بعض اوقات انہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے عمل افراد جلد نتیجہ حاصل کرنے کے چکر میں بہت اوقات اپنے کام خود ہی بگاڑ رہتے ہیں عمل کے ذیرے اثر کمدور افراد کو بہت اوقات اپنے معاملات سنبھالنے میں بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے میوسی ان پر بہت جلد غالبہ پا لیتی ہے اس کا ذیر اس قدر اُلچ جاتا ہے کہ کوئی سیدھی سی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی اس کی مثال اس شخص سے دی جا سکتی ہے جو جنگل میں راستہ بھٹک گیا ہو اور سامنے متعدد راستوں میں سے کسی ایک کا انتہاب کرنا ہو لیکن اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو بیق وقت کئی کاموں میں ہار ڈالنے کے باعث وہ کسی ایک کام کو وہ پورا نہیں کر باتے اور وہ دوسروں کے بارے میں اگ سرگل ترائے کائم کر لیتے ہیں خصوصا ایسی صورت میں جبکہ وہ کسی سے اپنی پوزیشن کے بارے میں کسی قسم کا حضرہ محسوس کر رہے ہوں حمل کے زیر اثر ایسے کمزور لوگ عام طور پر بدعوازی کا شکاہ رہتے ہیں اور بات بات پر لڑنے چگڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں وہ دوسروں کا نقطہ نظر یا نظریہ سنے بغیر اسے پوری شدہ سے مسترد کر دیتے ہیں ایسے عمل افراد جس میں اپنی توانائی کو صحیح طور پر بروے کار لانے کی صلاحیت کا فقدان ہوتا ہے گلتی پر گلتی کرتے چلے جاتے ہیں اور معاملات کو اس قدر الچا لیتے ہیں کس کا کوئی حال ان کی سمجھ پر نہیں آتا کمزور حمل افراد اپنی غلطی تسلیم کرنے کی وجہ دوسروں کی کمزوریاں اور خامیاں تلاش کرتے ہیں کچھ بھٹکے ہوئے حمل افراد کی صورتحال اور بھی زیادہ حفصوصناک ہے ایسے لوگ کامیابی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا نقصان بھی کر لیتے ہیں اور اکثر کام ادھورا چھوڑ کر دوسرا کام شروع کر دیتے ہیں حتیٰ کہ اسے بھی چھوڑ کر تیسرا شروع کر دیتے ہیں اور کوئی کام پورا نہیں کرتے ایسے لوگ دیکھے بغیر چلانگ لگا دیتے ہیں برمی کا مادہ زیادہ ہونے کے باوجود یہ جلد نرب پڑ جاتے ہیں تکلیف میں چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں لیکن دفاعی اثار ملتے ہی وہ سب کچھ بھول کر کسی اور طرف متوجہ ہو جاتے ہیں حمل کے ذیرے اثر افراد کی نامبوت اور اداوت سے مبارا ہوتے ہیں محبت کے معاملے میں اجلت پسند اور پہلی نظر میں محبت کے قائل ہوتے ہیں اور اپنی اجلت پسندی کے باعث اپنے محبوب کو چھوڑ کر جلد ہی دوسرے محبوب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں ویسے ایسے لوگ اجتیاد کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے حمل افراد جونکہ جوہد مسلسل کے قائل ہوتے ہیں اس لیے انہیں اپنے آپ کو مصروف رکھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی یہ لوگ عام طور پر خود مختار ہوتے ہیں اور دوسروں کو بعض اوقات ان میں تکبر اور بد مزاجی کی جلک بھی نظر آتی ہے کمزور حمل افراد اپنے آپ کو کسی بحث کا موضوع بنانا پسند نہیں کرتے اور نہ ہی وہ اپنے آپ پر تنقید برداشت کرتے ہیں ہوا یہ تنقید جائز ہی کیوں نہ ہو اس کے برعکس دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنانے سے کبھی نہیں چوکتے یہ لوگ جس قسم کا رویہ بناتے ہیں اسے دوسرے پسند نہیں کرتے جہاں صورتحال کو سمجھ بوجھ اور اکمت عملی سے جس سے بعض اوقات بنا بنایا کام بگڑ جاتا ہے اگر کمزور حمل افراد تصویر کے دونوں پہلوں کو دیکھ کر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بڑی حد تک اپنے مسائل پر کابو پا سکتے ہیں انہیں اپنے آپ کو معتدر رکھنے کی برپور کوشش کرنی چاہیے ایسے حمل افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ تھنڈے دماغ اور یکسوری سے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں پھر کوئی وجہ نہیں کہ انہیں کسی مقصد میں نکامی کا سامنا کرنا پڑے برج حمل سے تلق رکھنے کے لیے افراد کی صحیحت کا جائزہ برج حمل کے زیرے اثر پیدا ہونے افراد عامتوں پر تندرس اور صحیح منت ہوتے ہیں لیکن اپنی صحیحت کو باہر رکھنے کے لیے ان لوگوں کو ضرورت سے زیادہ محنت سے اعتداد پڑھتنا چاہیے عمل افراد اپنی جلس بازی اور لاپروائی کے باعث حاصل کا شکار ہوتے رہتے ہیں حصوصا جب وہ کسی خاص منصوبے پر کام کر رہے ہوں تو وہ کسی اور طرف توجہ نہیں دیتے ایسی صورت میں کسی حاصل سے دوجار ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں انہیں عام طور پر سر اور چہرے پر چھوٹے لگتی ہیں ان لوگوں کے لیے آرام کرنا بہت ضروری ہے حمل مرد اور خواتین کھیلوں میں خوب نام پیدا کرتے ہیں یہ مناسب جسامت کے مالک ہوتے ہیں بیمار ہونے کے بعد یہ لوگ خیرت انگیز طور پر بہت چل سے جاپ ہو جاتے ہیں حمل افراد اگر یہ سمجھ لیں کہ تمنائی کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے تو وہ جسمانی طور پر اپنے آپ کو زیادہ صحت مند اور پڑکشش منا سکتے ہیں کھیلوں میں یہ لوگ بڑی تیزی سے اپنی جگہ بناتے ہوئے آگے بھڑتے ہیں پرج حمل کا نشان سر پر خکران کا مذہر ہے چنانچہ سر، حواظ اور میدہ بہت چلت متاثر ہو جاتا ہے ایسے لوگوں میں سردرد اور بہار کی شکایت عام ہوتی ہے جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ متعلقہ بروچ کے اس پہلے برج عمل کے زیرے اثر افراد کو سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح زیادہ سے زیادہ آرام پنچا سکتے ہیں اگرچہ یہ لوگ کسی بیماری کے بعد فوری طور پر پہلے کسی تمنائی حاصل کر لیتے ہیں لیکن وہ کس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ فوری طور پر حاصل ہونے والی اس تمنائی کو کس طرح خرچ کیا جائے جس کا نتیجہ بہت اوقات نروس بریک ڈاؤن کی صورت میں نکلتا ہے عمل افراد کو اپنے مقصد کے حصول کی لگن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ آرام کرنا بھول جاتے ہیں کھام کی زیادتی ان کے لیے نقصان تثابت ہو سکتی ہے انہیں اپنے آپ پر کابو پانا بھی سیکھنا چاہیے برج عمل کے زیرے اثر افراد بہت اوقات اپنے آپ کو منوانے کے لیے اس قدر آگے نکل جاتے ہیں جو انہیں جذباتی دوالیا پن کی طرف لے جا سکتا ہے کسی معاملے میں بہت جلد غصے یا پریشانی کا اظہار بھی ان کے لیے نقصان تثابت ہو سکتا ہے ان کے لیے منفی جذبات پر کابو پانا بہت ضروری ہے کیونکہ ناکشکوار موٹ ان کی صحت کو متعصی کر سکتا ہے برج عمل کے زیرے اثر پیدا ہونے والے افراد کے لیے آرام بہت ضروری ہے برپور اور پرسکنون نیند ان کی صحت کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے ہم افراد بیمار پڑھنا پسند نہیں کرتے کوئی معمولی سی بیماری بھی ان کو مسترب کر دیتی ہے اور وہ بیماری سے صحت یاپ ہونے کے لیے زیادہ وقت کا صرف ہونا بھی پسند نہیں کرتے غالباً یہی وجہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی نسبت جل صحت یاپ ہو جاتے ہیں کوئی بیماری انہیں بری طرح میوس کر سکتی ہے لیکن مضبوط قویتِ رادی سے یہ جلد صحت یاپ ہو جاتے ہیں برج حمل کے زیرے اثر پیدا ہونے والے لوگ دوسروں کی نسبت لمبی عمر پاتے ہیں ایسے بعض افراد ساٹھ ستر سال کی عمر میں بھی پورے ملوم نہیں ہوتے جو عمل افراد اپنی قوت و طوانہی کے صحیح استعمال کے راز کو اپنا لیں وہ اپنی زندگی میں مزید کئی برس کا اضافہ کر سکتے ہیں عمل افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی صحت کے چار پر کڑی نظر رکھیں برج حمل سے تلق رکھنے لیں افراد کے پیشے کا چاہیزہ برج حمل کے زیرے اثر پیدا ہونے والے لوگ بڑے پاعمل مینٹی اور سرگرم ہوتے ہیں انہیں کوئی ایسا پیشہ بنانا چاہیے جس میں وہ اپنی صلاحیتوں کو برپور طور پر بروے کارڈ آ سکیں اگرچہ حمل فرض فیتر سن بہت سے کاموں کی طرف مائل ہو سکتا ہے لیکن اسے اپنا کیریئر بنانے کے لیے کسی ایسے کام کا انتحاب کرنا چاہیے جو اس کی قابلیتوں اور صلاحیتوں کے اظہار کا ذریعہ بن سکے برج حمل کا نشان چونکہ سر دماغ اور قوت پر حکمرانی کا مذر ہے اس لحاظ سے جو لوگ کی کس مار سے بی سیپرل کے درمیانی عرصے میں پیدا ہوتے ہیں وہ متجسس طبیعت کے مالک مینٹی اور ذہین ہوتے ہیں وہ ہاتھ پر ہاتھ دھڑ کے اور بیکار بیٹھنے کو میوب سمجھتے ہیں بعض عمل افراد فنکارانہ صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں اور صلیقی نویت کے کاموں میں بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جبکہ بعض افراد اس حلجن کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ اپنے لیے کس پیشے کا انتحاب کریں ان کا رجان بہت سے کاموں کی طرف ہوتا ہے اور ہر کام کو وہ ماہرانہ طور پر انجام دے سکتے ہیں عمل افراد کے بارے میں مچموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے مصفل کے لیے جس پیشے کو بھی بناتے ہیں اس میں کامیاب رہتے ہیں یہ لوگ چونکہ ہوبرو خوششخلاق اور پرکشش شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اس لیے بڑا راست پبلک سے متعلق پیشے میں کامیاب رہتے ہیں ان کی ایک افتگون ابھی دلی ہوتی ہے اور وہ لوگوں کی مزاج کو سمجھتے ہوئے انہیں کائل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں دوسرے لوگ اپنی مشکلات رفع کروانے کے لیے بھی ان سے رجوع کرتے ہیں حمل افراد کامیاب لیڈر اور مشیر ثابت ہوتے ہیں ان کی نگاہ ہمیشہ مختبت پر رہتی ہے سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے کی وجہ سے نکامی کا شکار کام ہوتے ہیں پرچ حمل کے زیر اثر پیدا ہونے والے لوگ باعمل ہوتے ہیں وہ فوج اور کھیلوں میں نمائی کامیابی حاصل کرتے ہیں یہ لوگ طب اور انجنری میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں حمل افراد کو یہ علم ہوتا ہے کہ وہ زندگی سے کیا چاہتے ہیں اور وہ اسے حاصل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں جو لوگ پرچ حمل کے نشان کے مالک ہوتے ہیں وہ خود مختار رہنا پسند کرتے ہیں اور وہ کسی کے ایک کامات ماننے کی بجائے خود ایک کامات صادر کرنا اور ان کی تکمیل کروانا پسند کرتے ہیں گروپ کی رکن کی بجائے خود مختار حصیت سے زیادہ پیسر طور پر کام کر سکتے ہیں ایک حامی جو حمل افراد میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک کام کو برے پرجوش طریقے سے شروع کرتے ہیں دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں اس قسم کے لوگ کام کے معاملے میں شدید علجن کا شکاہ رہتے ہیں حمل افراد نئے نئے کاموں میں دلچسپی لیتے ہیں لیکن ان لوگوں کی نصبت جن کی کوتے ارادی زیادہ مضبوط نہیں ہوتی اس کے برد پختہ حمل افراد کو اس قسم کی کوئی دشواری پیش نہیں آتی وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے اور جس کام کو شروع کرتے ہیں اسے پایا تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیتے ہیں ایسے لوگ آسانی سے کامیاب ہو جاتے ہیں حمل افراد کے بارے میں یہ بات خاص سور پر کہی جا سکتی ہے کہ وہ پیسہ کمانے کا فن بھی جانتے ہیں شاہ خرچ ہونے کے باوجود بھی تنگ دستی کا سامنا نہیں کرتے روپے پیسے کے معاملے میں دیانت دار ہوتے ہیں کسی کا حق ماننا حرچہ نہیں سمجھتے اور اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں حمل افراد سلیکے اور رکھ رکھاؤ کو پسند کرتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی گھر یا دفتر میں خوبصورت اور قیمتی فرنیچر ہو جسے سلیکے سے عرافتہ کیا گیا ہو گھر یا دفتر کی عرافتہ اور زبائی سے وہ دوسروں کو متاثر کر کے اپنے کاروبار میں بھی مدد لیتے ہیں ان کے حقار باپ میں زیادہ تر نوجوان اور خوب روح حسین اپراد شامل ہوتے ہیں پوڑوں اور بد سلیکہ لوگوں کو یہ پسند نہیں کرتے روجہ سے ان کو دور کا کوئی بھی واسطہ نہیں جدید اور مارن مہور ان پر نہائی خوشکوار اثر ڈالتا ہے بہت افراد پچھت کرنے کی کوشش کے باوجود بچانے ہی باتے اور وہ بے در ایک پیسہ لٹاتے ہیں اور موجودہ بات گزار کر کل کا نہیں سوچتے سمزور حمل افراد تو اور بھی لا پرواہ ہوتے ہیں وہ سوچے سمجھے بغیر بے تہاشا اہراجات بڑھا لیتے ہیں جس سے انہیں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے برقص مضبوط قفط راتی اور فہمو ادراک کے مالک حمل افراد فضول خرچی سے دامن بچا کر بستپل کے لیے کچھ نہ کچھ پسے انداز کر لیتے ہیں برج عمل سے تلق رکھنے لے افراد کی ہاندان اور گھر کا جائزہ برج عمل افراد فتر تنگھر سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے دن کی میں گھر کو بری امیت حاصل ہوتی ہے دن بھر کے کام کاج کے بعد جب وہ گھر کی چار دیواری میں قدم رکھتے ہیں تو بڑا روحانی سکون محسوس کرتے ہیں حمل خواتی نام طور پر بہترین خانہ ساتھ ہوتی ہیں گھر کی عرائش و زبائش میں انہیں ملکہ حاصل ہوتا ہے وہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ گھر کو زیادہ سے زیادہ پر سکون کی طرح بنایا جا سکتا ہے عالی زوق کی مالک ہوتے ہوئے انہیں گھر کی عرائش میں کسی قسم کی دشواری پیج نہیں آتی ان کے ہاں آنے والے میمان ان کے ذوق اور صلیقے کی ذات یہ بغیر نہیں رہ سکتے حمل افراد اپنے فراد خانہ اور دوستوں کی خاطر توازوں میں بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں بند ملائے میمان کی خاطر توازوں کرتے ہیں اور میمان آنے کی خواہش کرتے رہتے ہیں ان کے دوست بھی ان کا احترام کرتے ہیں حمل افراد گریلو معاملات میں جذباتی ہوتے ہیں وہ افراد خانہ کے باہمی میلو جول کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ ان کے حیال میں اس طرح ایک محبت امبیز اور خوشخوار محول پیدا ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں سکون اور محبت تو آشتی چاہتے ہیں بہت حالات میں حمل مرد یا عورت گھر کا سکون برقرار رکھنے کے لیے اپنی شخصیت اور اپنی حصیت کو بھی استعمال کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی رہنوائی میں کھنبے کا یہ کافلہ کامیابی کی راہ پر کامسن رہ سکتا ہے حمل افراد کیلئے بچوں میں بری کشش ہوتی ہے بچوں کی نفسیات کو سمجھنے میں وہ بہت جلد ان کا اعتماد حاصل کر لیتے ہیں اور عام طور پر بچے بھی ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اور انہیں اپنے کھیلوں میں شامل کر لیتے ہیں یہ افراد مزاق کی حص رکھتے ہیں اور موقع محل کے مطابق حسی مزاق بھی کرتے ہیں اپنے اس سوک کی بدولت وہ بچوں میں زیادہ مقبولیت حاصل کر لیتے ہیں حمل افراد اپنے بچپن کو کبھی نہیں بولتے وہ اپنے بچپن کے واقعات بچوں کو سناتے ہیں اور ان سے بچپن کے کھیل کھیلتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ بچے انہی کے نقشے قدم پر چلیں کیونکہ اس راستے کو جاننے کی وجہ سے وہ ان کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں بچوں کے انکار کی وجہ سے انہیں بہت دکھ ہوتا ہے حمل افراد عام طور پر مثالی والدین ہوتے ہیں برچمل سے تلق رکھنے لئے افراد کے سماجی تلقات کا جائزہ حمل افراد کو نئے دوست بنانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی لیکن وہ عام طور پر جوان خوببرو اور خوبصورت افراد کو اپنی دوستی کے حلقے میں شامل کرتے ہیں خوشکوار اور پرکشش شخصیت کے باعث دوسرے لوگوں کے لئے پرکشش ہوتے ہیں دوستوں کو خوش رکھنے سے واقف ہوتے ہیں اور کم لوگ ہی ان سے نراز ہوتے ہیں جبکہ اپنے مسائل کی حالت کیلئے ان سے رجوع کرتے ہیں اور حمل افراد ان کو میوز نہیں کرتے اور ان کی مدد کرتے ہیں حمل افراد جلدی جلدی دوست بدلتے رہتے ہیں نئے دوست سے جب تک دلچسپی برقرار رہتی ہے دوستی برقرار رہتی ہے لیکن دلچسپی کم ہونے پر اسے چھوڑ کر نئے دوست کی تلاش میں آگے بڑھ جاتے ہیں یہی کام کے سلسلے میں کرتے ہیں جیسے ہی کسی کام سے دلچسپی ختم ہوئی اسے چھوڑ دیا حمل افراد دوستوں کے دوست ہوتے ہیں پسندیدہ شخص کو آنکھوں پر بیٹھا لیتے ہیں دوستوں پر اپنا حق چیتاتے ہیں اور اگر کوئی اور شخص تلقات بڑھانے کی کوشش کریں تو برا مان جاتے ہیں رکابت کے جذبات بھی محسوس کرتے ہیں جس دوست سے اکتا جائیں اس سے اس طرح دامن چھڑاتے ہیں کہ اگلے کے محسوس بھی نہیں ہوتا حمل افراد جلد دوست کنا لیتے ہیں مگر غیر ملتار رویہ کی وجہ سے جلد ہی محروم ہو جاتے ہیں کمزور حمل افراد تو اس معاملے میں لا پرواہ ہوتے ہیں ان میں اچھے گڑے کی دمیز نہیں ہوتی جو شخص اپنے آپ کو جیسے حصیت میں پیش کرتا ہے وہ اسے اسی حصیت میں قبول کر رہتے ہیں اور یہی چیز ان کے لیے نقصان دے ہوتی ہے پھرچ حمل سے تلق رکھنے والی عورت کے مزاج کا جائزہ عمل عورت اگر بہت حسین نہیں تو خوبصورت ضرور ہوتی ہے جس محالف کے لیے کشش رکھتی ہے محبت کے معاملے میں زیادہ دلچسپی لیتی ہے اور پسندیدہ شخص کو اپنا سب کوئی سونپ دیتی ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ محبوب دھوکہ نہیں دے گا عمل خواتین بڑی دوانہ اور بہامل ہوتی ہیں ان کی ذانت اور ٹھوس کردار جنس محالف کو متاسر کرتا ہے عمل خواتین مردوں سے بات کرتے ہوئے درہ نہیں ہچ کچھاتی اور عام طور پر مردوں پر گفتگو میں حاوی رہتی ہیں جس کی وجہ سے مرد بعض اوقات قلط اندازیات بھی قائم کھڑ رہتے ہیں عمل خواتین محبت کے معاملے میں کبھی پیچھے نہیں رہتی اور اگر انہیں کوئی مرد پسند آئے تو پہل کرنے میں درہ نہیں ہچ کچھاتی اور اس کے لیے وہ ایسا سیر انگیز طریقہ احتیار کرتی ہیں کہ دوسرے کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس کی محبت کا حصیر ہو چکا ہے ستاقت پسند ہونے کی وجہ سے محبوب سے کوئی بات نہیں چھباتی ایسی حواتین مردوں کی بات ماں تو ثابت ہوتی ہیں اور مرد ان سے مشرے ضرور لیتے ہیں حواتین کا مطالعہ وسیع ہونے کی وجہ سے یہ مرد کی صحیح مشیر ثابت ہوتی ہیں پر جھمل سے تلق رسنے والی حواتین مثالی بیویاں ثابت ہوتی ہیں جن معاملات کو خود نپٹا سکتی ہیں اس کے لیے کبھی شہر کو قیمت نہیں دیتی گھر کو امنہ سکون کا غیوارہ اپنانے میں ماہر ہوتی ہیں گھرے دو بجٹ کے معاملے میں بھی مثالی حصیت رکھتی ہیں دور اندیش اور قابل اعتماد ہوتی ہیں ایک اچھی اور مثالی بیوی کی تمام خوبیاں رکھتی ہیں بچوں سے والہانہ محبت کی وجہ سے مثالی ماں کی حصیت سے سامنے آتی ہیں محبت کی وجہ سے سامنے آتی ہیں محبت کی وجہ سے سامنے آتی ہیں